محمد اللہ تعالی و برکاتہ ہم ابھی تازہ ہیں ایسا مرسیہ جس میں فضائل بہت ہوں اور واب زیادہ ہو وہ مناسب نہیں ہوتا ایسے موقع پر دوسری بات ہی وہ جو میں نے شرف کی بات کی یہ مرسیہ میری شہدادی مغدوم میں کونن اور جناب سانی زہرہ دونوں نے مجھے عطا فرمائے اللہ تعالی اس لئے خبر مجھے جناب فزا نے دی اور جہرادیوں کی زیادت کر بائی اس لئے میں نے عرص کیا کہ یہ شرف ہے میرے لئے یہ مرسیہ پیش کریں اب مجھ سے کہا گیا کہ پہنٹالیس منٹ پڑھنا ہے کوئی مرسیہ خان مرسیہ گو بہت کی پابندی نہیں کر سکتا کیونکہ مرسیہ میں نہیں پڑھتا ہوں مرسیہ آپ لوگ پڑھواتے ہیں اللہ اکبر اگر آپ کی ادھانِ آلی پر باہر بھوزرے گا تو پہنٹالیس منٹ کا ہے پچیس منٹ میں ختم ہو جائے گا اور اگر آپ کی توجہ رہے گی تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے جو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بہت پورا ہو جائے پہنٹالیس منٹ وہاں ہوتا کر گیا اس میں ہی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بسم اللہ محمد و محمد صلی اللہ اللہ محمد 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 بشاہد اس کا موضوع ہے انسانیت اور حسینیت سبحان اللہ سبحان اللہ باوازِ بلند نہ رہے سلمان اللہ محمد 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 مثالِ ضربِ خندق کربلا کا کام زندہ ہے کربلا کا کام زندہ ہے نبی کا نام روشن ہے خدا کا نام زندہ ہے بے شک نبی کا نام روشن ہے خدا کا نام زندہ ہے وہاں ہے در کی ضربت اور یہاں شبیر کا سجدہ اور یہاں شبیر کا سجدہ انہی دو کی بدولت آج تک اسلام زندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بے شک سبحان اللہ بسم اللہ رو رو کے غمیشہ میں رولاتے رہیے بناتے رہیے بے شک بے شک یہ بے بہا آنسو ہے بہا آنسو ہے بہا آنسو ہے سبحان اللہ بسم اللہ بہا آنسو ہے 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 اشرف ہے پھر بھی گو کے بظاہر حقیر ہے ازداد مشتمہ ہیں تو قدسی بھی دنگ ہیں فطرت میں اس کی چاروں ناصر کے رنگ ہیں فطرت میں اس کی چاروں ناصر کے رنگ ہیں فطرت میں اس کی چاروں ناصر کے رنگ ہیں حضور پتلا جو خاک کا ہے تو خاک اس کی زندگی پتلا جو خاک کا ہے تو خاک اس کی زندگی اس پر ہواہ کبر ہے سر میں بھری آخر نہ کیوں ہو پیکر ازداد آدمی شامل ہے جب خمیر میں پانی بھی آگ بھی شامل ہے جب خمیر میں پانی بھی آگ بھی شولوں کی آب و تاب بھی ذوقِ نمو بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شولوں کی آب و تاب بھی ذوقِ نمو بھی ہے یہ بندوریدہ ہے آتش مزاج شولہ جلالت شرر خسال توفہ پناہ بہر طبیعت گوھر جمال سر سر صفت نصیم طریقت صبا مثال خاک آفریدہ خاک بسر خاک اتصال خاک آفریدہ خاک بسر خاک اتصال ملتا ہے جھک کے شاخِ سمردار کی طرح شاخِ سمردار کی طرح خشتا ہے تو اپی ہوئی تلوار کی طرح کبرِ شہی غرورِ عمل جرتِ ستم توفیقِ عشق دولتِ احساس زوقِ غم عمیرِ قوم جذبہِ بربادیِ امم سب ہو گئے ہیں آدمی کی ذات میں بہم بگڑے تو شام و کوف اور رئے کا امیر ہو بگڑے تو شام و کوف اور رہ کا امیر ہو سم لے تو شہرِ علم کے درکہ فقیر ہو یہ بات جو عزلی سے علمِ خدا میں تھی کہ تعلیم و تربیت کا ہے محتاج آدمی لوح و قلم کو خلق کیا بہرِ آگئی لوح و قلم کو خلق کیا بہرِ آگئی اقرا کا حکم دے کے عطا کی کتاب بھی عطا کی کتاب بھی حضور چپ تھی مگر کتاب زبان کھولتی نہ تھی چپ تھی مگر کتاب زبان کھولتی نہ تھی زبان کھولتی نہ تھی سب خوبیاں تھی مگر بولتی نہ تھی سب خوبیاں تھی مو سے مگر بولتی نہ تھی حضور احکام جو کتاب میں روح الامین لائے احکام جو کتاب میں روح الامین جلائے بے شک لازم تھا کوئی ان پر عمل کر کے بھی بتائے حکمِ صلاة میں مسلم کیا سمجھ میں آئے مسلم کیا سمج کیا سمجھ میں آئے کیسے کوئی نماز پڑھے کس طرح پڑھے ایک اس طرح پڑھائے حضور ایک درس تھی عمل کی تلافی نہ تھی کتاب بے شک ایک درس تھی عمل کی تلافی نہ تھی کتاب جو تنہا کسی کے واسطے تکافی نہ تھی کتاب با 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 تنہا کسی کے واسطے اللہم بسول یہ بیت پہ رہتا ہو کی بلا بیت پہ رہتا ہو بے شک تنہا کسی کے واسطے کافی نہ تھی کتاب تھا اس لئے ضرور معلم بھی ہو کوئی بے شک تھا اس لئے ضرور معلم بھی ہو کوئی معلم بھی ہو کوئی ایسا کہ جس کو علم خدا سے ہو آگئی اس کی نظر میں ہو جو ہے منشاہِ عزدی اس کی نظر میں ہو جو منشاہِ عزدی پوری طرح ہو پوری طرح ہو واقفِ اثرارِ زندگی روشن ہو نورِ حق کے چراب اس کی راہ میں روشن ہو نورِ حق کے چراب اس کی راہ میں کل رازِ کائنات ہو اس کی نگاہ میں اس واسطے خدا نے اتارے زمین پر علم و عمل سے کر کے سر افراس کچھ بشر جو مطمت خدا کے خدایی کے راہ بر انسان کی تربیت کو عمل جن کا موتبر ممبر نشین علم وزیجہ ہو گئے ممبر نشین علم وزیجہ ہو گئے میدان میں عمل کے ید اللہ ہو گئے میدان میں عمل کے ید اللہ ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ممشہ اللہ میدان میں عمل کے ید اللہ ہو گئے ان رہبروں نے جبکہ سمارا ہے آدمی اس دن سے اس زمین کا سہارا ہے آدمی اہلِ فلق کی آنکھوں کا تارا ہے آدمی حق تو یہ ہے خدا کو بھی پیارا ہے آدمی حق تو یہ ہے خدا کو بھی پیارا ہے آدمی حضر بزمِ عزل میں علم کا جو سرپتاج تھا بزمِ عمل میں علم کا جو سرپتاج تھا پہلا ہی جو بشر تھا نبوت مزاج تھا بہلا ہی جو بشر تھا نبوت مزاج تھا اس سے بھی بڑھ کے حق نے شرف یہ عطا کیا مسجود خود جو تھا تو اسے بھی بنا دیا حکمِ خدا ملائکہ نور کو ہوا اسے ایک مشتخاق کو سجدہ کریں آدھا ابلیس کی آنا کو یہ سورت ڈبو گئی ابلیس کی آنا کو یہ سورت ڈبو گئی ایک مشتخاق اشرفِ مخلوق ہو گئی انسان پر خدا کا یہ حسان دیکھ کر حیرت سے دم بخدصہ ہے ابلیس سے خیرہ سر اس سے زیادہ اور ہو کیا عظمتِ بشر اس سے زیادہ اور کیا ہو عظمتِ بشر اور ہو کیا عظمتِ بشر اس کو بلالیا شبِ محراج ارش پر بیدانِ گفتگو میں اسے طولنے لگا بیدانِ گفتگو میں اسے طولنے لگا لہجے میں آدمی یہ خود بول لہجے میں آدمی کے خدا بولنے لگا سبحانہ وسلم میرے جینہ آدمی کے خدا بولنے لگا تظہین روزگار فقط آدمی سے ہے بے شک تظہین روزگار فقط آدمی سے ہے اس عرض کا سنگار فقط آدمی سے ہے دنیا کا یہ نکھار فقط آدمی سے ہے اس باق کی بہار فقط آدمی سے ہے جنت سے آگیا ہے سمٹ کر یہ دور کیا سب کچھ اسی کے دم کا ظہور آئے اور کیا سبحان اللہ سبحان جھک کر ملے تو حامل خلق عظیم ہو بے شک جھک کر ملے تو حامل خلق عظیم ہو اپنے پرائے سب پہی لطف امیم ہو آدھا کو بھی معاف کرے وہ رحیم ہو آدھا کو بھی معاف کرے وہ رحیم ہو وہ رحیم ہو دشمن بھی مستفیز ہو ایسا کریم ہو دشمن بھی مستفیز ہو ایسا کریم ہو آزار دینے والوں پر لطف و عطا کرے آزار دینے والوں پر لطف و عطا کرے کانٹے بچھانے والوں کے حق میں دعا کرے ہیں کانٹے بچھانے والوں کے حق میں دعا کرے ہیں ہو جائے لال خون سے نالین مقتدر چنلے انہیں پیام محبت کے واسطے چنلے انہیں پیام محبت کے واسطے عیسوں کے گھر وہ جائے آیادت کے واسطے بھوکا ہو کوئی شہر میں تو خود بھی کچھ نہ کھائے بھوکا ہو کوئی شہر میں تو خود بھی کچھ نہ کھائے راتوں کو چھپ کے آب و غزہ اس کو دے کے آئے تیہا کوئی دکھانے لگے تو یہ مسکرائے خلقِ حسن سے آتشِ غیض و غزب بجھائے خلقِ حسن سے آتشِ غیض و غزب بجھائے راہِ خدا میں نفس کے غصے کو مات دے راہِ خدا میں نفس کے غصے کو مات دے قاتل کو جام شیر میں شہد و نبات دے جولہ کیا ہے حسنِ عضائم کا وہ سمند جولہ کیا ہے حسنِ عضائم کا وہ سمند چھوٹا ہے میرے ماں کو جو بھر کے ایک زغن منزل کوئی پرے نہ کوئی راہ اس پہ بند افلاق پر نظر تو ستاروں پہے کمند جبریلِ فکر صدرہِ عضمِ جواں پہے جبریلِ فکر صدرہِ عضمِ جواں پہے ہیں چاند پر قدم تو دماغ آسمان پہے ہیں تو دماغ آسمان پہے ہیں اتنا بلند حوصلہ انسان ہوا تو کیا انسانیت کی منزلِ عالی سے جب گرا ارزل تلینِ خرق یہی آدمی ہوا بے شک ارزل تلینِ خرق یہی آدمی ہوا یہی آدمی ہوا ابلیس نے بھی اس کو ابو جہل کہہ دیا آہا ابلیس نے بھی اس کو ابو جہل کہہ دیا ایسی دھرندگی کے دھرندوں میں بھی نہ تھی انسانیت کے جیسے ہوا بھی لگی نہ حضور فتنہ فساد جنگ جدل قتل لوٹ مار کینا اناد و ظلم و ستم کر کے اختیار بڑھنے لگی جو حد سے تمنا اختیار خدا آدمی کو آدمی کرنے لگا شکار خدا آدمی کو آدمی کرنے لگا شکار جا سمکھی زمین کو خون سے جلتل بنا دیا دنیا رنگ و نور کو مقتل بنا دیا رکھا قدم جو پہلے بشرنے زمین پر معصوم سی فضائیں تھیں ہر سمت جلوہ گر اسمت سرائے دہر بنی جنتِ نظر دار السلام ہو گئی یہ ارس سر بسر انسان نشان رحمت و عدل و عطا کا تھا انسان نشان رحمت و عدل و عطا کا تھا ہوتا نہ کیوں یہ دہر میں نائب خدا تھا بے شک بے شک لیکن یہ دورِ ام بہت مختصر رہا منظر جو تھا نظر میں یقائق بدل گیا حیرت سے چر دیکھ رہا تھا یہ ماجرہ ایک بھائی کی چھوڑی ہے تو ایک بھائی کا گلہ بھائی کا گلہ عصمت کی جو فضا تھی وہ پامال ہو گئی انسان کے لہو سے زمین لال ہو گئی انسان کے لہو سے زمین لال ہو گئی پہلی خطا تھی دہر میں پہلا یہ قتل تھا بے شک پہلی خطا تھی دہر میں پہلا یہ قتل تھا قاتل کے دل میں خوف سائز جرم سے ہوا قاتل کے دل میں خوف سائز جرم سے ہوا سیکھا جو ایک پرند سے انداز دفن کا سیکھا جو ایک پرند سے انداز دفن کا ویسے ہی اس نے خاک میں لاشا چھپا دیا ویسے ہی اس نے ہاتھ میں لاشا چھپا دیا کوشش یہ تھی کہ بھائی کا مردہ گڑا رہے کوشش یہ تھی کہ بھائی کا مردہ گڑا رہے مطلب یہ تھا کہ جرم پر پردہ پڑا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب یہ تھا کہ جرم پر پردہ گڑا رہے واہ بارش کی پہلی بوند کے مانند جو گرا وہ خون موج موج ابلتا ہوا چلا صدیوں کے بند سے بھی یہ سوفان نہ رکھ سکا اب پھر وہی لہو ہے وہی دشتے کربلا میں نے چونکہ بند چھوڑے ہیں بیچ میں تھے یہ واقعہ جناب آدم کربلا ہی سے مقام پر پیش آیا تھا اب پھر وہی لہو ہے وہی دشتے کربلا پھر عظمتوں کے عوج سے گرتا ہے آدمی پھر عظمتوں کے عوج سے گرتا ہے آدمی پھر آدمی کے خون کا پیاسہ ہے آدمی پھر ہوا ہے دشت میں ہر چار سو لہو پھر ہوا ہے دشت میں ہر چار سو لہو قطرہ بقطرہ یم بیمو جو بجو لہو ذرہ بذرہ در بذرو کون بکو لہو پھر بھی زمین پکار رہی ہے لہو لہو پھر بھی زمین پکار رہی ہے لہو لہو کیا تشنگی تھی ضبط جو اس سے نہ کی گئی دو چار ساتوں میں گھڑوں خون پی گئی ایک ضرور پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد روح محمد عجل مرجل ماشاءاللہ دو چار ساتوں میں گھڑوں خون پی گئی دریا ایک خون کے بیچ میں تنہا ایک آدمی دریا خون کے بیچ میں تنہا ایک آدمی زخموں سے چور چور قبہ خون میں بھری بازو شکستا ٹوٹی کمر جوش تشنگی بازو شکستا ٹوٹی کمر جوش تشنگی دل غم سے ٹکڑے ٹکڑے مگر وار جری دل غم سے ٹکڑے ٹکڑے مگر وار جری زلت کی زندگی سے شہادت پسند ہے زلت کی زندگی سے شہادت پسند ہے کل کا انات پست ہے یہ سر بلند ہے سبحان اللہ بے شکستا خود بھی جمیل اور مقاصد بھی ہیں جمیل نظروں کے اعتماد سے جبر شہی دلیل قدموں میں وہ سبات شجاعت کا جو کفیل چہرے پہ وہ وقار بڑے پن کی جو دلیل بے شک چہرے پہ وہ وقار بڑے پن کی جو دلیل ہاتھوں پہ اس کے پھول سا ایک شیر خار ہاتھوں پہ اس کے پھول سا ایک شیر خار ہے جس کے لبوں پہ حسنِ گلستان رخ پر جلال لپ دب سم نظر میں نور روشن جبی کی زو سے منور چراغ تور عارض وہ جن کو پیار سے چومے نگاہے ہور عارض وہ جن کو پیار سے چومے نگاہے ہور سایہ بھی رنج و غم کر رہے جن سے دور دور آنکھوں سے کھیلتی تھی کرا نافتاب کی آنکھوں سے کھیلتی تھی کرا نافتاب کی ہونٹوں پہ جان دیتی تھی کلیاں گلاب کی گودی میں ہے پدر کی اگرچہ وہ دونحال دامن کے سائے میں بھی مگر ہے یہ اس کا حال شدت سے تشنگی کی ہوا ہے جو وہ نڈھال ہے چشم یاد سوے پدر صورت سوار ننے سے دل میں عظم جوانی لیے ہوئے ننے سے دل میں عظم جوانی لیے ہوئے آنکھوں میں تشنگی کی کہانی لیے ہوئے حالت پسر کی دیکھتے وہ مرد باوکار کہتا ہے دشمنوں سے کہ اے فوجِ بدشیار انسان پر خدا نے کیا فخر و افتخار انسانیت کو کرتے ہو کیوں حق سے شرم سار یہ ظلم اختیار کیا کس خیال پر پانی ہے بند کیوں میرے اس نونے حال پر پیاسہ کسی کو مارنا کارِ بشر نہیں تم بھی وہ آدمی ہی بظاہر مگر نہیں بچے پہ ظلم اور خدا کا بھی ڈر نہیں بچے پہ ظلم اور خدا کا بھی ڈر نہیں پیاسہ یہ تین دن سے ہے تم کو خبر نہیں پیاسہ یہ تین دن سے ہے تم کو خبر نہیں ماں اس کی تشنگب ہے کنارِ فراد کے ماں اس کی تشنہ لب ہے کنارِ فراد کے سوکھے ہیں قہتِ آپ سے چشمِ حیاء چشمِ خدا کے فیض کے جاری ہیں صبح و شام دریا پر سب کا حق ہے یہ حق کا ہے فیضِ عام بے شک جاگیر یہ نہیں ہے کسی ایک ہی کے نام بے شک ایک گھونٹ اس کو دو کہ یہ بچہ ہے تشنہ کام دریا نہ تم سے دور نہ پانی قلیل ہے پیاسوں کے واسطے یہ خدا کی سبیل ہے دیکھو وہ جھک کے باپ میں بچے سے کچھ کہا دیکھو وہ اپنے لپہ زبان پھیرنے دیکھو وہ موکو پھیر کے روتے ہیں ہشکیہ دیکھو وہ تیر سن سے چلا دیکھو وہ تیر سن سے سوے بے زبان چلا دیکھو کلیلہ باپ کا اس غم سے پھٹ گیا دیکھو اُلٹ کے باپ سے بدچالی پڑ گیا مظلوم سے چورنا اس وقت بن پڑا چلو میں لے کے اس کا لہو موپہ مل لیا تنہائی وہ کہ کوئی نہ حمدم نہ عشنا سامان دفن کا ہے سامان دفن کا ہے نہ تربت کا کچھ پتا ہے میت پسل کی لے کے کہاں جائے کیا کرے میت پسل کی لے کے کہاں جائے کیا کرے یہ وقت کوئی باپ نہ دے خدا کرے یہ وقت کوئی باپ نہ دیکھیں خدا کرے خدا کرے مجبور ہوکے بے کسو ناچار باپ نے ننی سلاش رکھی زمین پر سنبھال کے ایک تیرے دو زبان کو نکالا نیام سے چھوٹی سی قبر خود میت کے واسطے ننی لہد بنا کے بڑا نام کر گئی ننی لہد بنا کے بڑا نام بڑا نام کر گئی اس وقت ذلفقار عجب کام کر گئی اس وقت ذلفقار عجب کام کر گئی پھر اٹھ کے اس جگہ سے ہوا اس طرف روان تیمے لگے ہوئے تھے کچھ جڑے ہوئے جہاں آئی ادھر سے دوڑ کے ایک در پہ ایک ماں شاید یہ پوچھتی ہے میرا لال ہے کہاں صاحب وہ میرے گھر کا اجالہ کہاں گیا آقا وہ میرا ہنسیوں والا کہاں گیا دیکھو تو وہ جواب میں بیکس نے کچھ کہا سنتے ہی ماں کیسا ماں کو وہ سکتا سا ہو گیا وہ خالی خالی گود میں کچھ دیکھتی ہے کیا دیکھو مزا میں شور یہ کیسا ہے سنا کہتا ہے کوئی کیوں تمہیں بچے سیاس ہے بیجی وہ اب بہشت میں دادی کے پاس پلٹا حرم سے یسف کنان کربلا جس کا جمال نیر تابان کربلا نور نگاہ شم فروضان کربلا پائے سبات منزد ایمان کربلا ایسا جری کہ گردش دوران کو ٹوک دے ایسا جری جو گردش دوران کو ٹوک دے ایسا پمی کے وقت کے توفہ کو روگ دے ہو کر سوار جانب مقتل چلا دلیر اب ہے اسیر غم نہ بظاہر دکھوں سے زیر کہتا ہے دب دبا کہہ غصے میں یہ شیر رخ سے آیا کہ حشر میں کچھ نہیں ہے دیر چتون سے روب زیغم رب آشکار ہے گہتی ہے ران بھاگ یہ دلدل سوار ہے پہنچا قریب لشکر آدھا جو شیر سوار دیکھا نگاہ غور سے دشمن کو ایک بار پھر یوں کیا خطاب بسج جا ہو افتخار اے دشمنان آدم و انسانیت شکار پہلے تعرف نصبی فرض این ہے پہلے تعرف نصبی فرض این ہے سب جانتے ہیں نام ہمارا حسین ہے ہم کون ہیں یہ اچھی طرح جانتے ہوتوں آنکھیں تمہارے مو پہ پہچانتے ہوتوں اس کے پسر ہیں جس کو نبی مانتے ہوتوں کلمہ اسی کے نام کا دردان دنیا میں آج نائب احمد ہمی تو ہیں بے شک دنیا میں آج نائب احمد ہمی تو ہیں قول نبی سے چوتھے محمد ہمی تو ہیں ہم نے یہ قدر پائی ہے اغدار کے سبب رفت ملی بلندی کردار کے سبب تہذیب فکر جذب عصار کے سبب حق گوئی اور جرت اظہار کے سبب ثابت قدم ہیں حق خدا کے کرم سے ہم بے شک جور جفع ستم سے ہم کلمہ خدا کا پڑھ کے مکردے نہیں ہم انسانیت کے خون سے نکھردے نہیں ہم دنیا کے اقتدار پر مرتے نہیں ہم راہ خدا میں موت سے ڈرتے نہیں ہیں ہم یہ بھی اتائے خاص خدا کریم ہے اپنا لقب کتاب میں زبہ نظیم ہے مرنا اور رائے حق میں تو مرنے سے خوف کیا ہم کامیاب ہوں جو سجدے میں سرجدہ کٹتا ہے ذکر حق میں تو کٹ جائے یہ گلا لٹ جائے گھر بھی رہے خدا میں تو کیا ہوا کیا ڈر مقابلے پہ گر تخت تو تاج ہو کیا ڈر مقابلے پہ